شیر افضل مروت صاحب جذباتی بہت زیادہ ہیں گفتگو میں تھوڑے سے غیر محتاط ہیں جس کی وجہ سے ہی فائنڈسیم سیلسیم ٹربل جب ہمارے ساتھ فیصل مارڈا صاحب ہم نے کبھی ان کی باتوں کو اتنا سیریسلی لیا تھا کسی کے پروکسی ان کو تصور کیا جاتا ہے موسن نکوید ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کو وہ خدمات سار انجام دیتے ہیں وہ ملک کے سوکر ڈی فیکٹو وزیر آسم بھی ہیں وزیر دادلہ بھی ہیں وزیر آلہ بھی ہیں منزاب ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا مین فوکس جو ہے وہ پاکستان تری کے انصاف اور عمران خان ہے تو ظاہر ہے کہ پولٹکس میں لگ جائیں گے اور کساری چیزیں کرنا شروع کر دیں گے سیاسی مداخلت وغیرہ تو پھر دہشتگردی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو وہ پھر اپنے آنس اٹھانا شروع کر دے گی وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو پی ٹی آئی لیڈرز ہیں انہوں نے عوام کو بھڑکایا اور فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ آپ نے نو مائے کو کیا دیکھا خان صاحب جب گرفتار ہوئے نو مائے کو تو میں جی ٹی روڈ پر سفر کر رہا تھا اور میں گکھڑ منڈی ہماری ایک پارٹی کی کنونشن تھی میں وہاں ٹریبل کر رہا تھا تو آدھے راستے میں تھا تو جب خان صاحب گرفتاری کی خبر آئی تو میں نے پہلے فون کیا گکھڑ منڈی لوگوں کو کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے میرے خیال ہے مجھے لاہور واپس سلے گانا چاہیے تو اس میٹنگ کو پوسٹ پون کرنے لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں تو بہت لوگ جمع ہو چکی ہیں تو آپ کا انڈلی یہاں تشریف لائیں اور یہاں تشریف لائے پھر آپ واپس سلے گئے پھر آئی کنٹینیوڈ میں گیا گکھڑ منڈی وہاں میں نے میٹنگ بھی اٹینڈ کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جب میں واپس باہر نکلا تو جی ٹی روڈ بند تھی وہاں پہ اتجاج ہو رہے تھے اور مجھے پھر کچھے کے راستے میں میں ڈال گیا دوسرا کو راستہ تلاش کرنے کے لیے پستہ بہت رات لیٹ واپس جو ہے وہ لاہور پہنچے بہت لیٹ ہو گئے تو میں کوئی براہ راستہ نہیں دیکھ سکا جو اتجاج ہو رہے تھے یا اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو میں تو وہاں موجود نہیں تھا لیکن ظاہر ہے سو فیصد بات ہے کہ یہ پلانڈ نہیں تھا اور اگر کوئی سبسی سوچتا ہے کہ تحریک انصاف جس کی ستائیس سال کے ہسٹری ہے وہ یہ کسی ایک بندے کا یا کسی ایک جرنیل کا گھر توڑ پھوڑ کر کے کوئی بڑھا چاری تھی کہ ہم اتدار میں آ جائیں گے یا ان کی کسی کی سوچ ہو سکتی تھی کسی اپنے کو پڑھتا ہو گیا تو ایسے تو نہیں ہو سکتا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ پتہ نہیں وہ لوگ جو تھے اس وقت کون تھے جو سامنے آئے جنہوں نے لکاب بینے ہوئے تھے اور دنڈا بردار تھے اور کیوں جبکہ کال لیبرٹی کی تھی تو وہ کون لوگ تھے جو لیڈریشپ کو وہاں پوشت کر رہے تھے کہ چلو بور کمانڈر ہاؤس چلیں اس واقعے کی تفتیش اگر آپ یا سچ کی جو تیہ ہے اس کو تو آج تک کھولنے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کی انتظامیہ کی طرف سے ریاست کی طرف سے اگر اتنا ہی بڑا واقعہ تھا تو سی سی ٹی وی فوٹے جس کی اوبجیکٹیف تفتیش ہونی چاہیے تھی اوبجیکٹیف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو واقعی اس کے کلپٹ سے ان کو سامنے آنا چاہیے تھا ابھی تک تو آپ نے راجنیتی کا کھیل کھیلا ہے اور ان لوگوں کو کیوپر میڈیا ٹرائل کیا ہے ان لوگوں کو غدار ڈکلیئر کیا ہے ان لوگوں کو بے گنا زمانت کے بغیر یا زمانت جب ملتی ہے تو نئی گرفتاری ڈال کے ایک ایک سال سے اوپر آپ نے قیاد میں رکھا ہے ان لوگوں کو آپ نے ڈلا کے پریس کانفیچس کرا کے پارٹی چھڑوائی ہے وہ جو وہاں موجود بھی نہیں تھے یا وہ لوگ جو اندر داخل بھی نہیں ہوئے آپ نے انویسٹیگیشن اور انکوائری کی بات کی لیکن کے پی میں تو اب آپ لوگ کی حکومت ہے وہاں پی ٹی آئی نے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروائی نہیں میں لیکن سمجھنا ہوں کہ ہونی چاہیے اور جتنی جلدی ہونی چاہیے وہاں پر جوڈیشن کمیشن مرنا چاہیے اور ان نوگی کے واقعات کے اوپر اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اور اگر ابھی تک ڈیلے ہوا ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ مزید نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل وارڈا صاحب پی ٹی آئی میں کچھ خاص اور سام کی بات کرتے رہتے ہیں جنہوں نے عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کیے اس میں آپ کی کیا رہا ہے؟ میں جب ہمارے ساتھ فیصل وارڈا صاحب تو ہمجھے سے کبھی ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ ٹاک شوز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو باقی جماعتوں نے ووٹ بھی دے دیا وہ اس وجہ سے تو نہیں دیا کہ وہ کو بہت علم سے سرشار شخصیت ہیں یا ویجنری آدمی ہیں ظاہر ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ وہ کسی کے پروکسی ان کو تصور کیا جاتا ہے عام تاثر کے اندر میرا اپنا ظاہر ہے میرا اپنا پوری ملک کا یہی تقریباً میرے کیال میں اندازہ ہے ان کے بارے میں وہ جتنا برزی انچی بول لیں ہیں سینٹ کے فلور کے اوپر وہ سینٹ کی سیٹ بھی جو ایکچلی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کو گفٹ کی گئی ہے باقی جماعتوں کو ارگرام میں کیا نظر آنا میرے خیال میں تو وہ اگر فیصل واضح صاحب نہ علم سے شرمسار شخصیت ہیں اور نہ ہی ویجنری ہیں تو پھر پی ٹی آئی نے انہیں میمبر کیوں بنایا سیاسی جماعتیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ غلط فیصلے بھی کر لیتی ہیں اور جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا تو بلس پر تنقید بھی ہوتی تھی اور میرے خیال میں اگر کہا جائے کہ یہ غلط فیصلہ تھا اور ایسی فیصلے تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کو مستقبل میں آوائیڈ کرنے چاہیے اپنے جو لوگ ہیں جن کو ہم پوزیشنز دیتے ہیں امپورٹن پوزیشنز دیتے ہیں ان پر زیادہ ہمیں دیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے وہ لوگ زیادہ پریزنٹیبل ہونے چاہیے ان کی انٹیگریٹی اباب پار ہونی چاہیے پاکستانی سیاست میں ایسے لوگ ایسے ان کی دستیابی آہستہ استقام ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اس خیبرشمنٹ خاص قسم کے لوگوں کی شکین اور پروموٹ کرنی کرنے کا ان کا ایک کنسسٹنٹ ہسٹری ہے تو جو شریف لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اس فیلڈ سے آتے ہی نہیں ہے اس کے اندر جب عمران خان صاحب جیل سے باہر تھے تب پی ٹی آئی نے کنسسٹنٹ جلسے اور ریلیز کے طروب ایک پریشر مینٹین کیا ہوا تھا پی ٹی ایم کیو پر کیا پی ٹی آئی واپس اس سٹریٹیجی کی طرف جائے گی دیکھیں حکومت نے تو یہ والی حکومت جو جس کی لیجٹیمیسی نہیں ہے ایوینچلیس نے گرنا ہی اور مجھے میرے خیال میں پورا منیت سے جاج کے نتیجے میں ہی گرنا ہے عوام جو ہے وہ بلکل ایک پریشر ککر کی طرح جو ہے وہ تھٹنے کے قریب آئی پڑی ہے یہ لیکن یہ فائنل کال جو ہے پی ٹی آئی پنجاب چپٹر کے آپ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں لیکن پنجاب میں پی ٹی آئی کی سٹریٹ پاور اس طرح نظر نہیں آتی جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے زمان پاک میں نظر آیا کرتی تھی کیوں محسن نکوی صاحب کافی کم ٹائم میں پاکستانی سیاست کے ایک بڑے پلیر اُبھر کے سامنے آئے ہیں آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ کیا لگتی ہے ظاہر ہے وہ بچارہ اس کا کیا محسن نکوی کا کیا پدی کیا پدی کا شوربہ تھا وہ تو ایک دم سے یہ نئی ریجیم جو آئی ہے وہ اس میں پروپیل ہو گیا ہے اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کو وہ خدمات سار انجام دیتے ہیں وہ ہی ان کی ان کا سکل سیٹ ہے اور ان کا کوئی سکل سیٹ نہیں ہے ورنہ باقی تو ان میں کوئی اسی آپ کو خوبی نہیں نظر آئے گی کہ وہ ملک کے اس وقت ڈی فیکٹو وزیری آسم بھی ہیں وزیری داکلا بھی ہیں وزیری آلہ بھی ہیں وزیری آلہ بھی ہیں فنجاب کے ڈی فیکٹو پی سی بی کے چیئرمن بھی ہیں میرے خیال الیکشن کمیشن کے بھی ڈی فیکٹو وہی چیئرمن ہے تو ان میں کوئی ایسا سکل سیٹ تو نہیں ہے نہ وہ کوئی مجھے ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ایک بڑا پرفیشنل آدمی ہے جس کی کوئی ٹیکنکل ایکسپیٹیز ہو یا بڑا ملیشمنٹ کا اس کا تجربہ ہو اور انٹیگریٹی کے اوپر بھی لوگوں نے کچھ نے سوال کی ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ان کا سکل سیٹ ایسرائز کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروکسی ایتھی بن جاتا ایک اور پولرائزنگ پرسنیلٹی شیر افضل مروت صاحب ہے جہاں کچھ لوگ انہیں ڈبل ایجنٹ کہتے ہیں وہیں کچھ لوگ انہیں پی ٹی آئے کا ایک میجر کراؤڈ پولر بھی مانتے ہیں آپ کا ان کی سیاست کے بارے میں کیا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب میری خیال میں برے انسان نہیں ہیں اچھے انسان ہیں جذباتی بہت زیادہ ہیں گفتگو میں تھوڑے سے غیر محتاط ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ ان دو تین چیزوں پر کنٹرول کر لیں اور پارٹی کی جو لائن اور لیندھ ہے پارٹی کا جو بیانی ہے اس کے اندر رہ کے اپنا رول ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا برائیٹ فیوٹس ہے اور یہ بات میں انہیں بار کھا کیا بھی چکا ہوں کے پی میں پی ٹی آئے کی حکومت ہے اور کے پی میں ایک بار پھر دہشتگرد گروپس نے مضبوط ہونا شروع کر دیا اس سے نمٹنے کی کیا سٹرائیجی ہے ٹی ٹی پی یا کوئی بھی دہشتگرد جو جماعت ہے ان کی جو سیٹلمنٹ ہے ان کے جو ڈیٹا بیسز ہیں جو ری سیٹلمنٹ ہو رہی تھی ریہیبلیٹیشن ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اس طرح احتیاط نہیں دی گئے جس طرح کے دینی چاہیے تھی اور ابھی بھی ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا مین فوکس جو ہے وہ پاکستان تری کے انصاف اور عمران خان ہے تو ظاہر ہے کہ وسائل محدود ہوتے ہیں تینشن سپینز محدود ہوتے ہیں ٹائم محدود ہوتا ہے تو ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ ایک چیز پر کتنا کی فوکس کر سکتے ہیں تو جب آپ پولیٹکس میں لگ جائیں گے اور کساری چیزیں کرنا شروع کر دیں گے سیاسی مداخلت وغیرہ تو پھر دہشتگردی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو ٹی ٹی پی او یا کوئی اور اس کا آپ نام رکھ لیں تو وہ پھر اپنے آن سر تو اٹھانا شروع کر دے گی اور ان سارے وسائل کا حاج جو ہے نا وہ ایکنومک ترقی میں ہے اوپرچونٹیز میں ہے ایڈوکیشن میں ہے جس کے لئے ہمیں وسائل چاہیے نہ کہ کہ ہم ان کو بس وہ سیکیورٹی سریٹ کا پروپوگنڈا جو ہے وہ دن رات فیڈ کرتے رہیں گے اور ان کو ہم وسائل سے بھی محروم رکھیں گے اور ان کو قسم قسم کی جو ہے وہ مشکلات سے درپیش کریں گے تو لوگ پھر ایسے ماحول کے اندر قسم قسم کے ریڈیکلائز جو آؤٹفٹس ہیں ان کی طرف دکیل دیے جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایک میسیج دینا ہو آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کو یا پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو وہ کیا ہوگا میرا سب کے لئے ایکی میسیج ہے کہ سب کانون اور آئین کے اپنے دائرے میں رہیں اور کانون اور آئین کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ دیں اور اپنے جو ذاتی بوگس ہیں ان کو چھوٹے ہیں